ہم نے اپنی ووٹر ریلی کو پورے کشتر میں گھمایا اور یہ پایا کہ مسلم متداتا کو کانگریس بھی رجھانے میں لگی ہے اور بی جے پی بھی رجھانے میں لگی ہے اور مسلم آبادی ٹھگی کی ٹھگی ہے اس کی شکایت ہے کہ اسے ہمیشہ ووٹ بینک مانا گیا لیکن دوستو اب پرانا زمانہ گیا مسلم متداتا اب جاگروک ہے اور اس کا وچار بھی دو ٹوک ہے کہ اسے نہیں چاہیے کرپا پوروک دی گئی پرائیپن کے ساتھ دھکشا اسے تو چاہیے مکھیدھارا میں آدھنک شکشا بھول جائیے اپنا ووٹ ویلاس اسے چاہیے عارتھک دکاس ہر بھاوک مددہ بیمانی ہے اصل چیز تو ترقی اور سکھی زندگانی بڑی امیدوں کے ساتھ اس نے پیسرے مورچے کا ساتھ نبھایا لیکن مورچے کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ نے اس کی امیدوں پر پانی پھرایا اب یہ پارٹیاں میٹھا پانی پلانے میں لگی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ کہ اسے ووٹ بینک ہی سمجھ کر رجانے میں لگی ہیں اس کی شکایتوں کو آروپوں کو چپ چاپ سہتی ہیں اور محبت کی مشری گھول کر کہتی ہیں کر دے ووٹوں کی برسا سن لے گانا نمبر تا کر دے ووٹوں کی برسا سن لے گانا نمبر تا آجا 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 میں ہوں پیار تیرا آجا 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 ہمارے گرہ منتری شری لال کرشن اڈوانی اپنے ملک کے مسلمانوں کو تو پرلوبھن پروزتے ہیں لیکن آتنکواد کے لیے پاکستان کو جم کر کوستے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے جی کا کلیش ہے دنیا مانے یا نہ مانے پاکستان ایک آتنکوادی دیش ہے جگ جاہر ہے کہ یہ ٹیررزم کو بڑھاوا دیتا ہے اور ہماری دھرتی کو ہتھیاروں کا چڑھاوا دیتا ہے خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی پورے دیش میں اڈوں کی طرح موجود ہے جس کے پاس خوب سارا گولہ بارود ہے اور اس کے ان کے پاس پکے ثبوت ہیں کہ دیش بھر میں آتنکواد کے پاکستانی دوتھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے ختم نہیں کیا یہ تامجان تو گمبیر ہوں گے پرنام سن لے پاس اگر نہ مانا اڑوانی کا چڑھا گانا میرے دشمن تو میری دوستی کو ترسے مجھے غم دینے والی تو خوشی کو ترسے میرے دشمن مجھے غم دوستو یہ موسم ہے اپنے امیدوار کی ہوا بنانے کا اور روٹے ہوں کو منانے کا اپنے مطد آتا کو رجانے کے لیے اپنے امیدوار کو اٹھانے کا اور اس کے فیور میں کسی دوسرے کمزور پرتیاشی کو بٹھانے کا کچھ پرتیاشی تو بیٹھ گئے لیکن کچھ ہیں جو صدام حسین کی طرح ایٹھ گئے یہ ایراک کے راشتپتی صدام حسین بھی صاحب کمال ہیں نہ ان کو امریکہ کی چنتہ نہ بریٹین کی چنتہ نہ ان کے مند میں اپنے کیے کے کوئی ملال ہیں دوستو وہاں یدھ کی چنتہ نرادھار نہیں ہے لیکن اگلا آسانی سے جھکنے کو تیار ہی نہیں ہے کھڑے ہیں جہاجی بیڑے اور رگی پرتیشان ہیں پتہ نہیں کب کون کس کو کھدیڑے پر بہر صدام جو کہہ رہا ہے سرے آم بھڑ کے خوب یدھ کی اچھ میں گاؤں گانا پانچ بھڑ کے خوب یدھ کی اچھ میں گاؤں گانا پانچ بھڑ کے خوب یدھ کی اچھ میں گاؤں گانا پانچ موسیقی 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 موسیقی